اسلام علیکم ناظرین میں ہوں تعمیرات ٹی وی سے آپ کی ہوسٹ نمرا خان آج کے اس پرگرام میں جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کا تعریف ہے کراچی کی تعمیر و ترقی میں نیس پاک ایک بہت ہی اہم کردار ادا کر رہا ہے کراچی کے میگا پروجیکٹ کی ڈیزائننگ سے لے کر کالٹی کے میار کو بھرپور رکھتے ہوئے ان پروجیکٹ کی تعمیر مکمل کر رہا ہے اس وقت نیس پاک میں بہت سارے انجینئرز کام کر رہے ہیں انہی انجینئرز میں آج ہم آپ کی جسے ملاقات کروانے جا رہے ہیں بہت ہی قابل تعریف انجینئر ہیں مسٹر شہاب الدین میمن السلام علیکم سر والیکم سلام سر آپ اس وقت پاکستان کی بہت بڑے ادارے نے پاک کی طرف سے کراچی میں ایک بہت بڑے ریزیڈنٹ انجینئر ہیں تو یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ سے آپ کی ترقی میں آپ کی والدین کا کیا کردار رہا ہے بلکل اللہ تعالیٰ کے بعد اگر ہر ماں باپ کی یہی وش ہوتی ہے کہ میرے بچہ یا میرے بیٹی یا بیٹا کسی اچھی منزل پر پہنچیں اسی طرح الحمدللہ ہمارے باپ کی اور مدر کی اس میں بڑی کنٹریبیشن ہے اس نے ہم بڑی محنت کیے اور اس سٹیج بے اگر ابھی ہے ہم تو الحمدللہ ان کی دعاوں کی وجہ سے ہی آج آپ ماشاءاللہ اس مقام پر پہنچیں بلکل الحمدللہ اور ہر ماں باپ کی یہی وش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کسی اچھی منزل پر پہنچیں بلکل ان کی ہنڈڈ پرسنس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا بڑا اس میں کنٹریبیشن ہے بہت اہم کردار ہے اور سر آپ کی تعلیم کے بارے میں بتائیے تعلیم میری جو پرائیمری تعلیم ہے وہ بیسیکلی میں ڈسٹرک دادو سے تعلق ہے میرا تو انٹر تک میں نے دادو سے کی جسے ہی میں نے میرا نیورسٹی ڈامشورے سے پاس آؤٹ گیا تو ایک فرم تھی نیشنل رورل سپورٹ پروگرام اس میں ایزای فیل انجینئر میں نے وہاں اپنی جاب کی سٹارٹ کیا تو نیشنل رورل سپورٹ پروگرام اینر ایزای پی میں چار سال میں نے مختلف ڈیفرنٹ ڈسٹرک میں نا کار کے ایزای فیل انجینئر ڈسٹرک بدین ہے میرپرخاس ہے نماب شاہ ہے ہیدر آباد ہے تو ڈیفرنٹ لوکیشن پر میں نے ان سے ایکسپینس آپ کو کتنا ڈیولپ ہوتا چلا گیا جو آج جو بیس تھا نا ہوا ہمارے انہار اس میں ہمارے ہیڈ سے ڈاپٹر آشد باجوا بڑی نام ہے ہستی ہے وہ اور شہب سلطان صاحب نے نام سنا ہوگا ہماری انجیوز ہیں ایسے ہی ارگنیزیشن ہوں کے وہ پورے لیٹ کرتے ہیں پورے پاکستان میں آپ لوگ اتنی میند کر رہے ہیں اتنا ورک کر رہے ہیں کوئی ڈاوٹ ہی نہیں آپ نے زیرو سے سٹارٹ کیا ہے تو اب جو یہ پروگریس ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں تک پہنچی ہم نے ٹو تھاؤزن ٹونٹی ون میں یہ کامل سٹارٹ کیا تھا مارچ سے ٹو ڈیٹ آج کی ڈیٹ میں ہم اور الحمدللہ ہماری سیونٹی ایٹ پلس پروگریس اچھی ہو گئی ہے سہی سیونٹی ایٹ تک اس میں ڈیفرنٹ کامپوننٹ سے وال ہے بلکل سیوریج کا ہے اور ٹرنک سیور ہے کنڈیوٹ ہے ہماری روڈ اس کے ساتھ بننی ہے اوٹ کا بھی کام چل رہا ہے تو انشاءاللہ ہماری ہے کہ ایک دو ماہ میں بہت بڑی بات ہے آپ لوگوں نے زیرو سے سٹارٹ کیا اتنے کم ٹائم پیریڈ میں بہت بڑی بات ہے آپ اس پروڈیٹ کو لے کے کن کن لوگوں کی تعریف کرنا چاہیں گے جنہوں نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا آپ کے ساتھ اچھا یہ ہمارا پورا ٹیکنیکلی جتنا بھی اسٹاپ ہے وہ تعریف کے لائک ہے میں ہمارے جو یہاں سائٹ پہ مصباح لوحق صاحب ہے جو ہمارا سیاری صاحب جو بہرابی اہیڈ ہے اور پوری ٹیم ہے ٹیکنیکلی زین العابدی نے احمد زیور رحمہ نے ہمارا اشاد الحق ہے مشتاق میرانی فیدا حسن لاکھو ہے عبدالصبور ہے اور ڈیفرنٹ اور بھی ہماری پوری الحمدللہ جانا ٹیکنیکل اسٹاپ ان کے وہ ان کی کاوشوں کی وجہ سے آج اس اسٹنج پہ ہم پہنچے انہوں نے دن رات میں یہ الحمدللہ نہ کام کیا ہے تارک الاسلام ہے قدرت اللہ ہے اسارے ملجل کے ہم نے نا ایک محنت کیے تو یہ آج کوئی انڈیویجویل پرسن اتنا بڑا کام اکیلے نہیں کر سکتا انہوں نے نا دن دیکھئے نا راضے جب ان کو ہم نے بلایا کوئی بھی ہمیں یا ایک سسٹم میں بھئی انسپیکشن ہوتی ہیں ہمیں کال کرتے ہیں چوبیس گھنٹے کام چل رہے نا تو جب بھی ان کو ہم نے کال کی وہ الحمدللہ اسی سائٹ پہ ہم وہ بندی ہمارے ٹیکنیکلی سائٹ موجود ہوتا ہے اچھا ہمیں یہ بتائیے کراچی میں سیوریج اور بارشوں سے یا سیلا بھی پوزیشن سے کہنا چاہیے بچنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے زہرہ اس طرح ہی ہمارے پروجیٹ ہونے چاہیے جس طرح ہمارا نالا ہے اورنگی نالا ہے اسی طرح پروجیٹ ہونے چاہیے اور ان سے فائدہ ہی ہے کہ بندوں کے جس کو جو گھر دوب رہے تھے وہ اب الحمدللہ وہ سیف ہیں بلکل انہی پروجیٹ کے وجہ سے بچ سکتے ہیں بچ سکتے ہیں اور کیونکہ آپ لوگوں نے اتنی مہنت کری ہے تو آج کافی لوگ اس کا فائدہ اٹھا ہے جیسے لاسٹ میں برساتے ہوئے ان سے ہمیں فائدہ ہی ہوا ہے بلکل پریشانی کا باعث بننا نہیں برساتے تو بہت ہی دی لیکن اس نالوں کی وجہ سے آپ لوگوں نے ایسا کر دیا تھے لوگوں کو پریشانی نہیں کھانی پڑی یہ کہنا چاہیے جو پانی کا نکاس تھا وہ بہت اچھا تھا یہ کہنا چاہیے کٹ اوکے اچھا اب ان کا سوال ہے ہمیں یہ بتائی کہ آپ نے نیس پاک کب جوائن کری اور نیس پاک میں آپ نے جو ہے کون سے پروجیٹ آپ کے سیکنڈ پوجیٹ کون سے رہے ہیں جیسے میں نے 2004 میں میں نے نیس پاک پی چھوڑی تو پھر میں پاکستان سیکریٹیٹ میں اس اسسٹان چیف بطور میں نے کام کیا دو سال اسلامواد میں دو سال کام کرنے کے بعد پھر 2007 میں میں نے نیس پاک جوائن کیا جو پہلا میرا پروجیٹ تھا وہ ملتان انڈسٹریل اسٹیٹ تھی ملتان میں بیشتی وہ تو 2009 تک وہاں ہمیں نے کام کیا بطور آری پھر 2009 میں میری ٹرانسپر اوگا ڈیسٹک نواشا میں لائننگ پروجیٹ وہ بھی ایک بڑا میگا پروجیٹ وہ بھی نیس پاک کئی ہے بلکل بلکل اور الحمدللہ وہ ڈیفرنٹ جتنے بھی ہمارے چینل سے ان کو ہم نے آر سی سی بنایا وہ جو کچھت وہ پانی کو سیپ کرتا ہے نا بلکل اس حوالے سے وہ پھر اس پر میں نے کافی چار پان سال وہاں ہی میں نے سی صرف آپ کا جو فرس پروجیکٹ اچھا پکی ہے اس کے بعد پھر چار پان سال کے بعد پھر وہیں وہی پروجیکٹ کوارڈینیٹر میری پرومشنر ہو گئی علمنا دو سال وہاں میں نے کام کیا اس کے بعد ٹو تھوہزن ٹونٹی ون میں میں نے آکے یہ کراچی ہے اورنگی نالا میں نے جوائن کیا جو آپ کا فرس پروجیکٹ سر اس میں آپ کو کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ فرس ٹائم مطلب اس طرح کا تو تو کس طرح سے آپ نے مینج کرنی چاہتے ہیں فرسٹ پروجیکٹ یا فرسٹ جاب آپ کہہ رہے ہیں فرسٹ پروجیکٹ نیرس پاک میں آ کر فرسٹ پروجیکٹ نہیں پروجیکٹ تو بہت سارے جگہیں ہم نے ڈیفرنٹ پروجیکٹ کمپیٹ کی ہیں جی جی تو ظاہرے وہ تو دشواریاں تو ہوتی ہیں پریشانی ہوتی ہیں لیکن ان کو فیس بھی کرنے پڑتے ہیں لیکن یہاں پر جو کوراچی میں جو نا ہمیں اربنگ فلڈنگ جو پرابلم تھا اورنگی اس کو جو تمام سٹیکھولڈروں کے ساتھ مل کے اس کو ہم نے نا ایکچوال جو ان کی ایکچوال پوزیشن تھی نا لے کو وہاں لے کر آئے اس میں زیادہ ترہ ہمیں پریشانی تھی نا اسکروچمنٹ کی تو گھر تھے آبادیاں تھی دونوں طرف سے لیپ سائیڈ رائیڈ سائیڈ پہ تو اس میں تو ظاہر آلٹیمنٹی پریشانی ہی تھی ہمیں بہت نا اور دن رات کام کرنا پڑا اور لارڈ آرڈر سیچوشن بھی آپ کو پتائے کہ وہاں پر نہیں نہیں بہت کسی ہے تو برحال اللہ کا شکریہ بھی زیرو سے سٹا کیا ہے ابھی ہمارے پروگریس سیونٹی ایٹ ٹک جا کے بہنچی ہے تو اب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ نیس پاک کے جی ایم ہیڈ مسٹر فاروق صاحب کیلئے آپ کیا کہنا چاہیں گے سر فاروق صاحب کی ہمارے جی ایم ہیڈ ہے اور ان کی ہمیں ہمیشہ رینمائی رہی ہے اور انس نے ہمیشہ ہمیں گائیڈ کرتا رہا ہے اس پروجیٹ کے حوالے سے اور ہم ہر چیز کے حوالے سے ان سے گائیڈ لائن رہتے رہتے ہیں ان کی ہمیں فل سپورٹ رہی ہے اگر آج ہم سیونٹی ایٹ پروجیٹ پر جائے ٹونٹی فور ورس کام چل رہا ہے تو ان کی ہی ہمیں ساتھ ہے الحمدلی ہر حوالے سے انہوں نے ہمیں سپورٹ کی ہے یہاں تک کہ ڈیفرنٹ ٹائمز پہ انہیں ہمارے ساتھ وزٹے کی ہیں دن میں رات میں تو اللہ ان کو سیاد زندگی دے اور ترقی دے ان کا اس میں بڑا رول ہے ہمارے سٹارپ کو پورے ٹیکنیکلی جتنی ہر حوالے ٹی میں وہ ہمیں اپنے ساتھ لے کے آگے چلا ہے ہم نے آپ کی ملاقات کروائی مسٹر شہاب الدین میمن صاحب سے آج کے اس پروگرام میں ہمیں اجازت دیجئے ہم آپ سے ملتے ہیں نیکس پروگرام میں نیک گیسٹ کے ساتھ اللہ حافظ ہمارے ساتھ اللہ حافظ